آج کے دن کی مناسبت سے اعلامیاں پیش کیا جا رہا ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ختم معصومیت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ایک ہی عقیدے کا نام ہے حکومتی سطح پر عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم معصومیت کے تحفظ کے لیے بہت زیادہ احتمام کی ضرورت ہے ہمارا جو دھرنا ڈی چوک میں ختم نبوت کے مسئلہ پر ہوا تھا اس وقت بھی ہمارا یہ مطالبہ تھا اور اس مطالبہ کو اس وقت کی حکومت کی طرف سے پورا کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا اور ابھی تک وہ مطالبہ ہمارا بدستور قائم ہے کہ عقیدہ ختم نبوت و معصومیت کے تحفظ کے لیے ایک مستقل وزارت قائم کی جائے اور اسی مقصد کے لیے ختم نبوت نیشنل کانسل کا قیام عمل میں لائے جائے کہ جن کی ذمہ داری صرف اور صرف ان لوگوں کی سازشوں پر نظر رکھنا ہو جو عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم معصومیت کے خلاف نقبزنی کرتے ہیں کسی لحاظ سے بھی جب ان کی طرف سے کوئی شرح ہو تو یہ وزارت اور یہ نیشنل کانسل فوراً اس کا تدارک کرے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار خواہ کسی روپ میں ہو اس سے اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے یہ کسی روپ سے کی وضاحت میں اپنے مقالے میں کروں گا کہ معاشرے میں کتنی طرح ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے مازاللہ مرتبہ نبوت یا وحی کا اپنے لیے دعویٰ کرنا یا کسی اور کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتبہ نبوت یا وحی کا اقرار کرنا یہ واضح طور پر انکار ختم نبوت ہے ایسے لوگ کسی ٹائٹل کے تحت بھی ہوں وہ دائرہ اسلام سے قطع طور پر خارج ہیں انکار ختم نبوت کے فتنہ کی ہر صورت ہر شکل اور ہر انداز کو آنی ہاتھوں سے کچلا جائے دوسرے نمبر پر ملک کی قلیدی آسامیوں کو قادیانیوں سے پاک کیا جائے قادیانی اسلام اور پاکستان دونوں کے دشمن ہیں اس سے بچاؤ کے لیے ہر شعبہ کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم کیا جائے مختلف حکومتی مناسب پر غیر منتخب اور مشکوک اناثر بیرون ملک سے آ کر براجمان ہو جاتے ہیں وہ اس ملک کو لوٹتے ہیں اس کے آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اور پھر روپوش ہو جاتے ہیں نہ وہ اس ملک کے انتخابات کی روشنی میں منتخب ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا یہاں کوئی نام و نشان ہوتا ہے وہ کسی ایجنڈے پر آتے ہیں جس طرح اس حکومت میں بھی ایسے کوئی لوگ موجود ہیں ایسے لوگوں سے حکومت کو پاک کیا جائے اگرچہ یہ تو آپ سارے جانتے ہیں کہ حکومت خود سارے کی ساری اس کی حیثیت کیا ہے لیکن پھر بھی یہ ہماری ایک آواز ہے آج کے دن کے لحاظ سے کہ ایسے لوگ بہت خطرناک ہیں اور اس وقت بھی وہ اپنی نہائیت ہی خطرناک کاروائیوں میں مصروف ہیں ایسے تمام لوگوں کو ادھوں سے ہٹا آ جائے ملک کی مشینری میں موجود قادیانی بھارت اسرائیل امریکہ اور یورپی یونین کے جاسوس ہیں حساس اداروں اور حساس مقامات کو اور حساس دستاویزات کو ان خطرناک لوگوں سے محفوظ رکھا جائے قادیانیوں اور قادیانیت نوازوں کے خلاف چکسا پالیسی اپنائی جائے اس فتنے کے خلاف بالخصوص جو ختم نبوت کا انکار مرزا قادیانی کی شکل میں ہوا ہمارے اکابرین نے بہت ہی امان افروز اور جاندار کردار ادا کیا وہ قلم سے ہو یا تحریک و تنظیم کی شکل میں ہو مجدد دین و ملت امام علی سنت آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی قدس حسیر العزیز حضرت سیدنا پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی قدس حسیر العزیز اور دیگر بہت سے اکابر نے قلم کے ذریعے بہت شاندار جہاد کیا اور پھر جب اس فتنے کے خلاف تحریک و تنظیم کا دور آیا مجاہد ملت مولانا محمد عبدالسطار خان نیازی رحمہ اللہ تعالی اور بالخصوص قائد اہل سنت امام برحق حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی خدس حسیر العزیز نے اس فتنے کو اس کے منتقی انجام تک پہنچانے کے لئے پارلیمنٹ کے اندر سنہری کردار ادا کیا اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ملک بھر میں توفانی دورے کیے اور جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ نے اس وقت کے وزیر آزم کو قائل کیا اور اس کے نتیجے میں وہ قرارداد منظور ہوئی کہ جو ہماری پارلیمنٹ کے لئے قیامت تک عزت کا نشان ہے اس کی اقتداء میں دوسرے چند ممالک نے پھر قرارداد قادیانیوں کے خلاف منظور کی لیکن سب سے پہلے یہ سہرہ جس پارلیمنٹ کو ملا وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اور یہ کردار ادا کرنے کا سہرہ سہرہ حضرت قائدہ آل سنت مولانا شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابیرین آل سنت جواب کے ساتھ تھے ان کے سر ہے یہ فتنہ ختم نہیں ہوا ابھی بھی بڑی تیزی سے کیونکہ اس کے پیچھے پوری یورپی یونین ہے اسرائیل ہے بھارت ہے امریکہ ہے یہ فتنہ آگے بڑھ رہا ہے سات ستمبر کا دن منانے کا مقصد ایک طرف تو اپنے اکابیرین کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان کو عیسال سواب کرنا اور تمام شہدہ ختم نبوت یہ آخری اہد تک جنہوں نے اس مسئلہ میں اپنی جانے دیں ان سب کے لیے عیسال سواب کرنا اور انہیں اخراج تحسین پیش کرنا ہے اور دوسری طرف نسل نو کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ فتنہ انکار نبوت ختم نہیں ہوا ابھی اس کے مقابلے میں بہت سا کام کرنا باقی ہے آج کی اس کانفرنس میں اعلامیہ کا ایک حصہ ملک میں موجود ان گستاخوں کے لحاظ سے ہے کہ جن کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کو شدید خطرہ ہے یہ پاکستان کلمہ اسلام کی بنیاد پر بنا ہے مگر اس میں امر جلیل جیسے ملعون اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہے ہیں توہین رب زلجلال انہوں نے کی اور ہمارے شدید مطالبہ کے باوجود ابھی تک اس ملعون کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ سندھ میں نسابی کتابوں کے اندر اسے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جلا نکوی جو اپنے آپ کو شہنشاہ نکوی کہلاتا ہے اس ملعون نے بار بار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اگرچہ اس کے بارے میں ایف آئی آر کٹی مگر اسے ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہمارا مطالبہ ہے امر زلیل کو اور اس جلا نکوی کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور اس کے ساتھ وہ ملعون عبد الرحمن سلفی جس نے حضرت سیدنا امام موسیٰ قاظم رضی اللہ عنہ اور دیگر آئیمہ اہلِ بیت کی توہین کی جس کے تعاقب میں ہم مسلسل آئیمہ اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ عنہ ہم کانفرنسز کر کے رائی آمہ کو بیدار کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے اسے بھی گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے آپ سب کو یہ مطالبات منظور ہیں امجد جہوری ملعون آصف علوی ملعون سیفی علی خان ملعونہ حامل سلطانی ملعون ان کے سمیت حیدر آباد میں جن لوگوں نے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ چاکیں کی چکوال کے اندر قصور کے اندر جنہوں نے گستاخیاں کی بالخصوص جنہوں نے کوہات کے اندر خلافہِ راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گستاخانہ خاکے بنائے اور دو دن پہلے آزاد کشمیر کھڑی شریف کے مضافات میں ایک قدیمی اہل سنت کا مرکز سموال شریف تقریباً اڑائی صدیوں سے وہاں پر بزرگانِ دین ان کے مزارات موجود ہیں دو دن پہلے دن دہارے پولیس کی موجودگی میں مزارات پر مسجد پر حملہ کیا گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معاذ اللہ گالیاں دی گئیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام جہانجہ لکھے ہوئے تھے وہاں پہ معاذ اللہ پلید خون لگایا گیا یہ سب کچھ پولیس کے سامنے ہوا اس کی بھی ایف آئی آر اگرچہ درج ہو چکی ہے مگر ابھی تک مزید کوئی کاروائی اس سلسلہ میں نہیں ہوئی تحریک سرات مستقیم کے ازاد کشمیر کے نازمِ آلہ سابزادہ محمد اعجاز مصطفی صاحب اور دیگر احباب کی ہم مزید ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ وہ اس سلسلہ کے اندر اپنا برپور کردار ادا کر کے حکومتِ کشمیر سے ان بدماشوں گھنڈوں اور گستاخوں کے خلاف اپنا اہنی کردار ادا کریں اور ان کو کیفرِ کردار تک پہنچانے کے لئے حکومتِ کشمیر کو مجبور کریں آج کے اس اجتماع میں جہاں ہم حضرتِ مولانا شاہمد نورانی صدیقی حضرتِ حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری غزالی زمان حضرتِ علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب قازمی امام العلامہ حضرتِ علامہ عطا محمد بنیالوی اور مولانا عبدالسطار خان نیازی مولانا عبدالمصطفی عزاری دیگر جتنے قائدین نے کسی جہت میں بھی اس قرارداد کے لئے محنت کی ان کی ارواح کو عصالِ ثواب جہاں ابھی کیا جائے گا وہاں حضرت پیر سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب منڈی بورے والا کے ساتھ جن کا تعلق تھا اور چند دن پہلے ان کا عصال ہوا ان کو بھی مشتاق سلطانی صاحب کو بھی عصالِ ثواب کیا جائے گا اور بالخصوص جب پچھلے سال اس دن میں جیل میں تھا اور اسی چھ ساتھ ستمبر کو سیال شریف کے عظیم روحانی پیشواہ حضرتِ خاجہ حمید الدین سیالوی قدسہ سیر العزیز کا عصال ہوا اور ان کا زندگی کا آخری اعلامیاں وہ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے تحفظ اور خلفاءِ راشدین کے تحفظ کے لئے تھا اس بنیاد پر انہیں بھی خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے ان کو عصالِ ثواب کیا جائے گا آئندہ کے لاحِ عمل کے لحاظ سے یہ چیز بھی سہن میں رکھیں ویسے تو ہمارے جو شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی و سر سنٹر میں پروگرام مسلسل ہو رہے ہیں وہ تو کئی ہیں لیکن اسی جگہ پر ایک پھر بڑا بھرپور پروگرام ایک بہت بڑی غلط فہمی کے جواب کے لئے سیدنا داتا گنج بخش جویری رحمت اللہ علیہ کے عرصِ مقدس کے موقع پر انشاءاللہ اسی جگہ انعقاد بزیر ہوگا اس کا نام ہے ایک تو عرص مبارک اداتا صاحب کا خصوصی طور پر اس کا نام ہے افقارِ حضرتِ مجدد الفِ ثانی رحمہ اللہ تعالی سیمینار افقارِ حضرتِ سیدنا مجدد الفِ ثانی رحمہ اللہ تعالی سیمینار اور اس کے ساتھ ہی بکی شریف میں انشاءاللہ یکم اکتوبر کو بتیس ماہ افقارِ رضا سیمینار منقض کیا جائے گا افقارِ مجدد الفِ ثانی کا تو پہلا ہے انشاءاللہ وہ بھی پھر آگے مسلسل بیان کریں گے تو بتیس ماہ اور ساتھ ہی انشاءاللہ چار ربیل اول شریف کو جو حضرتِ حفظِ عدیس رحمت اللہ علیہ کا اسلامی تاریخ کے لحاظ سے یومِ وِسَال ہے اور اس کی تاریخ ہے تو جامعہ جلالیہ رضویہ محمد السلام داروگہ والا لاہور میں ایک تو جامعہ کا سالانہ جلسہ دستارِ فضیلت اور بالخصوص حافظ الحدیث کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا جس میں اس وقت جو دنیا میں چند عظیم وہ رسائے حافظ الحدیث ہیں جو مسندِ افتاح پر شیخ الحدیث ہونے کے لحاظ سے جنہوں نے حافظ الحدیث کی زمانے ظاہری عیاس سے لے کر ساتھ دیا پڑا پڑھا جن کی عمر نوے اسی سال اسی میں گزر گئی اور آج بھی وہ حق کے پرچم کے لہرانے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں وہ سارے اکابرین بھی انشاءاللہ رونک فروز ہوں گے بھی مجھے